آہ آج اس ٹھنڈ میں آپ کو اس لئے بلایا ہے کہ آہ جو ونچ وچ ہنڈ جو آہ مرکزی سرکار کا شروع ہو گیا تھا وہ اب اروج پہ پہنچنے کو آیا ہے پچھلے دو سال سے دے ہی بین لوکنگ اراؤنڈ فور مائی ایسیٹس کے کہاں مکان ہے کہاں زمین ہے کہاں کیا ہے جب وہاں سے کچھ نہیں ملا تو اب انہوں نے جو ہمارے رشتدار ہیں ہمارے دوست ہیں ہمارے فیملی میمبرز ہیں ہمارے کلیکس ہیں ان کے ہاں چھاپے ڈالنا شروع کر دیا ہے ایڈی کا مسیوز ہو رہا ہے ایڈی این آئے ہے یا ایڈی ہے اس کو ہتھیار کی طرح استعمال کیا جا رہا ہے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے جس طرح وحید کو جس دن اس نے فارم بڑا دوسرے دن اس کو لے کے گئے تقریباً ایک مہینہ اس کو این آئے نے اپنی کسٹڈی میں رکھا اور ایک ہی پرپس تھا کہ کسی طریقے سے وحید کوئی ایسی بات جو ہے مان جائے جس سے مسئلہ میرے تک پہنچ جائے کیونکہ کرپشن کے کوئی چارجز نہیں ہے تو اس لیے ٹیرر کے ساتھ ان کو اٹیج کر دو تو اس کے بعد اس کو ایک مہینہ ٹورچر کرتے ہیں اس کو سونے نہیں دیتے تھے کو دو ڈھائی سا لوگوں نے اس کی انٹروجیشن کی صرف کہ آپ مان جاؤ اگر آپ مان جاؤ گے تو آپ کو وٹنس بنا دیں گے اور باقی آپ کو چھوڑ دیں گے اسی قسم کی باتیں چلتی رہی تو اس کے بعد جو ہمارے رشدار ہیں ہمارے کلیکس ہیں آج بھی آپ نے سنا ہوگا کہ ہمارے ہاں وہ الطاف کام کرتے تھے جو وہ اصل میں ڈیلی میں ریلویز میں کام کرتے ہیں آج اس کے گھر میں چھاپا مارا اس کو ایڈی نے بلایا دوسری انجوم فاضلی جو ہماری ایک ایم ایل ای بی تھی اس کے گھر میں یہاں بھی چھاپا مارا اور دلی میں بھی چھاپا مارا کل کوئی وجہ بتائے ہوئے دو دن پہلے نیم صاحب کو سرتاش صاحب کو منصور صاحب کو اور بشیر میر کو وہاں سے اٹھا کے لے گئے اور اٹھا کے لے گئے میں اس لئے کہہ رہی ہوں کہ کوئی آرڈر نہیں تھا ڈیر وز نو پریونٹیو ڈیٹنشن آرڈر کی جو ان کو دیا ہو ہاتھ میں کوئی سمن نہیں کوئی ایرس وارٹ نہیں اٹھا کے لے جاتے ہیں اور کہیں رکھتے ہیں اور اس کے بعد یہاں کچھ مجھے معلوم نہیں کون ہے وہ پریس والا میں اس کا نام نہیں لینا چاہتی اس نے شروع کیا جی مانی لانڈرنگ میں ان کی پوشتاش ہو رہی ہے آج تک ان سے کوئی بات ہی نہیں کسی نے کی ایک تو بجبیارہ تھانے میں ہیں اور نعیم صاحب یہاں ہے ایمیلے ہوسٹل میں اور بشیر میر کو کہیں وہیں رکھا ہوا ہے تو میں آپ کو میں نے اس لئے بلایا کہ میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں کہ مجھے کئی بار کنوے کیا گیا کہ آپ جو ہے اپنے فیوچر کے بارے میں سوچ لیجے جمہور کشمیر کی فکر کرنا چھوڑ دیجے آپ چونکہ میں اس بات پر آمادہ نہیں ہوئی میں کوئی بہت بڑی ہستی نہیں ہوں میں کچھ بہت بڑا جمہور کشمیر میں کوئی بہت بڑا مسئلہ میرے ہاتھوں سے حل نہیں ہو سکتا ہے مگر جو جمہور کشمیر کے مظلوم لوگوں کی آواز ہے جو جمہور کشمیر کے لوگوں کا تین سو ستھر کی وجہ سے جو یہاں لوگوں کو دن دہاڑے ایک ڈاکہ ڈالا گیا اس کی آواز میں نے اٹھائی ہے اور آگے بھی اٹھاتے رہوں گی تو میں آپ کے مادیم سے آپ کے ذریعے سے جو انہوں نے این آئے ہو ای ڈی ہو سی بی آئے ہو اس کو انہوں نے اپنے ہتھیار بنائے ہوئے ہیں حالانکہ دیار ویری سیریس ایجنسیز دیار سپوسٹو انویسٹگیٹ ویری سیریس چارجز آپ ایمیجن نہیں کریں گے یہ لوگ اتنے گھر گئے ہیں کہ مفتی صاحب کے مگبرے کو بھی اب یہ آڈٹ کر رہے ہیں کہ وہاں جو مگبرہ پناہ وہ پیسہ کہاں سے آیا ایک انسان جس نے ان کے ساتھ ہاتھ ملایا ایک بڑے مقصد کی خاطر ان پہ بروسہ کیا آج جبکہ وہ اس دنیا میں نہیں ہیں تو ان کے مگبرے ان کے جو مگبرہ ہے وہاں پر اس پہ بھی آڈٹ چل رہا ہے جو ہمیں انفرمیشن مل رہی ہے تو میں آپ کے مادیم سے دلی میں جو سرکار بیٹھی ہیں جو لوگ بھی بیٹھے ہیں یہ جو افرات افری فیال آ رہے ہیں یہ جو ہمارے جو میرے بھائی کے دوست ہیں اگر کسی سے لون لیا ہوا ہے مطلب کرز لینا بھی ہمارے لئے اب کرپشن بن گیا گناہ بن گیا ہے اب آرے میری کئی پراپٹی نہیں میری بہن ہے ڈاکٹر ہے اس کے ہزبن بھی بہت بڑے ڈاکٹر ہیں وہ ہزاروں ڈالر وہاں ٹیکس پے کرتے ہیں اس نے یہاں زمین خریدی ہوئی ہے اس کا مکان ہے اس کی دلی میں بھی پراپٹی ہے تو اس کے پیچھے بھی اس کو بھی کریتنا شروع کر دیا ہے میری ممی کا کہیں اکاؤنٹ ہے اس کو کریتنا شروع کر دیا ہے تو یہ بی جے پی جو ہے ان کے پاس کوئی پولٹیکل دلیل نہیں ہے they are not fighting me politically i want to tell them میں آپ کے میڈیم سے i want to tell all the بی جے پی لیڈرز کہ آپ کے پاس اتنی بڑی طاقت ہے آپ کے پاس اتنی ممبر پارلیمنٹ ہے آپ کے پاس سرکار ہے اگر آپ کو fight کرنا ہے مجھ سے تو politically fight کرو fight me politically not through NIA, ED and CBI اگر مجھ سے جنگ لڑنی ہے تو politically لڑو مجھ سے زمین پہ قدم رکھے لڑو یہ آسمانی کبھی NIA کبھی ED کے چھاپے کبھی CBI کے چھاپے اس میں کیا ملے گا آپ کو میرے پاس کیا ہے اگر ہوتا تو آپ میرے والد کے مگبرے کی جا کے وہاں جانچ نہیں کرواتے کہ یہ کتنے کا بنا ہے یہ کہاں سے بنا ہے اگر میرے پاس کوئی property ہوتی تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ they have nothing to stick to me as far as corruption is concerned so they want to they have tried to through they have tried to connect me to terror funding کہ پتہ نہیں ہمارے کوئی militants کے ساتھ تعلقات ہیں پھر ہم ان کو پتہ نہیں شاید مدد کرتے تھے yes جو militants کی فیملیز تھی مفتی صاحب جب پہلی بار چیف منسٹر بنے جو militants مارے گئے تھے جو مر گئے تھے جو جاں بھاک ہوئے تھے ان کی فیملیز کو ہم بازابتہ اکاؤنٹس کے ذریعے بینک اکاؤنٹس کے ذریعے ہم ان کی مدد کرتے تھے یہ میں آج بھی کہتی ہوں اور یہ کل بھی میں کہوں گی پر یہ دوسری طرف سے ہم کو militants کی ساتھ کنیکٹ کرنا وحید کو terror funding کے ساتھ کنیکٹ کرنا یہ بالکل نائنصافی ہے ان کی بزدلی ہے دیار کابت ایک لیڈی کے ساتھ اگر ان کو لڑنا ہے تو مقابلہ کریں کیا نہ مقابلہ انہوں نے بھی میدان میں وہاں موکی کھانی پڑی ان کو ہم نے صرف سٹھ سیٹے لڑی تھی تقریباً تیس سیٹے ہم نے اس میں سے جیتی انہوں نے میری پارٹی کی جو ہے اس کی عبیچری انہوں نے منائی پشلے دو سال ختم ہو گئی ختم ہو گئی سو اپ دے کانٹ فائٹ می پولیٹیکلی دیس سانڈ مائی پروبلم یہ ایڈی کو این آئے کو سی بی آئے کا جو یہ میسیوز کر رہے ہیں دیس اس ویری رانگ دیار نوٹ کونسٹوشن کو انہوں نے دھجیاں اڑا دی ہیں ہم جو مانگتے ہیں کونسٹوشن کے اندر مانگتے ہیں تین سو ستھر کونسٹوشن کے اندر ہمارا جنڈا کونسٹوشن کے اندر میں جو بات کرتی ہوں کونسٹوشن کے اندر مگر جہاں تک جمعہ کشمیر کے ڈگنیٹی کا سوال ہے یہاں کی عزت کا سوال ہے یہاں کی عزت نفس کا سوال ہے جمعہ کشمیر کے مسئلے کا سوال ہے مہوہ مفتی کبھی خاموش نہیں رہے گی چاہے یہ اس سے زیادہ چاہے مجھے نہیں معلوم میں بھی ہو سکتا ہے یہ آپ کی اور میری آخری پرس کانفرنس ہو مجھے نہیں پتا ہے کس وقت آ کے یہ مجھے اٹھا کے لے جائیں کیونکہ ہمارے کئی لیڈر لے گئے ہیں ان کا کوئی بتاتے نہیں ہے کیوں پکڑا ہے ڈی سی صاحب سے آپ پوچھو وہ بتاتے نہیں یہ سرینگر کے ڈی سی سے پوچھا نعیم صاحب کی بیٹی نے کچھ نہیں بتاتے ہیں پولیس سے پوچھتے ہیں کچھ نہیں بتاتے ہیں کہتے ہیں جے آپ کو پریونٹیو ڈیٹنشن میں بند کیا ہے پھئی آرڈر دو وہ آرڈر نہیں دیتے ہیں تو بالکل لالیسنس ہے میں گورنمنٹ آف انڈیا کو بی جے پی کی جماعتوں کو کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ میں دم ہے تو میرے ساتھ پولٹیکلی فائٹ کر لیجئے اپنی یہ جو آپ نے یہ جو آپ نے بنائی ہیں اپنی رکھیلے بنائی ہوئے آپ نے نائے کو سی بی آئے کو ای ڈی کو جو آپ نے اپنی مسٹرس کی طرح آپ ان کو استعمال کرتے ہیں ابھی دیکھیں ممتہ بندر جی جو ریزسٹ کرتے ہیں سٹوڈنس ریزسٹ کرتے ہیں ان کو ٹگڑے ٹگڑے گینگ کہ کے جیلوں میں ڈالا جاتا ہے ایکٹیویس انجیوز کوئی کام کرتے ہیں ان کو جیلوں میں ڈالا جاتا ہے آپ کے اس وقت جو مسلمان نکلے سی آئے کے خلاف ان کو پاکستانی کہہ کے رائٹس کروائے ان کو جیل میں ڈالا آج آپ کے کسان ہمارے سردار بھائی دوسرے بھائی وہاں بیٹھے ہیں ان کو کہتے ہیں یہ خالستانی ہیں ان کے ریٹس ڈال رہے ہیں آپ نے سنو ہوگا کہ کئی یونینز کے ہاں انہیں ریٹس ڈالے اور آج دن کو ہمارے کئی جو ہمارے کلیکس ہیں جاننے والے کہ آپ ایک عورت کے ساتھ پولٹیکلی فائٹ کر سکتے ہیں تو مجھے لگتا ہے ان کو چوڑیاں پہن کے گھر میں بیٹھنا چاہیے جب یہ قانون کی دجیاں اڑا رہے ہیں جو ہماری ایجنسیز کو ہیں ان کو میسیوز کر رہے ہیں ان کے پاس کوئی مورل ایتھارٹی ہے انہوں نے جو بھی قانون لاتے ہیں لوگ سڑکوں پہ آسے اے کیا کانونسٹیوشن کے خلاف تھا لوگ سڑکوں پہ آگئے تین سو ستر کو گیر آئینی طریقے سے ہٹایا جمہور کشمیر کو ٹیررائز کر کے یہاں کے لوگوں کو خاموش کر کے رکھا ہے اسی طرح کسانوں کے خلاف لول آیا آج لاکھوں تعداد میں لوگ کسان سڑکوں پہ ہیں سب ختم کر دیئے انہوں نے اس ملک کی بربادی کر دی مگر اگر مجھ سے لڑنا ہے let them fight me politically میری فیملی کو میرے دوستوں کو میرے کلیکس کو اس میں استعمال نہ کریں اگر مجھے پکڑنا ہے اگر مجھے بند کرنا ہے they should come straight to me not go to my family not go to my party people میں تو ہوں تو میں اپنی لئے کہہ رہی میری پارٹی تو فیلڈ میں ہے نا میری پارٹی نہیں تو ڈی ڈی سی الیکشنز بھی لڑے نا میری پارٹی تو لڑے گی مگر یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو الیکشن ہی ڈیموکریسی کا چہرہ خالی الیکشن نہیں ہوتا ہے ڈیموکریسی کا چہرہ ہوتا ہے where are the fundamental rights of کشمیری پیپل جب سے انہوں نے تین سو ستھر خدم کیا اور کہا کہ ہم ہندوستان کے آئین کو ایکسٹینٹ کریں گے جمہور کشمیر میں مجھے بتائیے جمہور کشمیر کے لوم کے رائٹس کہاں ہے اگر آپ معمولی پروٹیس کرتے ہو تو آپ کو جیل میں لے جاتے ہیں آپ کو کاکس نہیں کوئی وارنٹ نہیں ہے تو یہاں چل کے رہا ہے تو ڈیموکریسی is not only about fighting elections ڈیموکریسی is a bigger thing it's a larger thing about your own rights your own aspirations your fundamental rights جو یہاں ختم کیے گئے ہیں طلب کیے گئے ہیں میرے آپ کو کیا امبید کی جگہ اچھا ہوگا دیکھے ہم نے میں نے ایسے پہلے بھی کہا ہم نے خالی 61 seats لڑی تھی we almost got 30 seats اور شہر اس سے بھی زیادہ کیونکہ کہیں ہمارے بھی rebels کھڑے ہو گئے تھے جیسے انسی کے بھی ریبیلز تھے پی سی کے بھی ریبیلز شہد اس کے ٹیلی اوپر چلا جائے بٹ ہیس آئی ایم پلیزنٹلی سرپرائز کیونکہ جس طرح انہیں میری پارٹی کو بلڈوز کیا ہمارے لوگوں کو لے کے گئے اور بی جی پی اس جیسے کی جیسے ممتہ بینر جی کے ہاں اگر کسی کو پیسہ دے کے لے لیا نہیں مانتا ہے تو پھر اس کے کرپشن کی چارجز لگائے جاتے ہیں تو وہ ہی کر کے انہوں نے ہماری پارٹی کو یہاں بلکل بلڈوز کیا توڑ فوڑ کی پر اس کے باوجود بھی ہماری اتنی اچھی رہی اور پی جی کی جو کمبائن پرفارمنس رہی نیشنل کانفرنس کی پی سی کی وہ بہت اچھی رہی اور اگر ہمیں لیول پلین فیل ملا ہوتا تو مجھے لگتا ہے کہ ہم نے ایک سو چالیس میں سے تقریب ایک سو پینتیس سیٹے لی ہوتی آپ کو معلوم ہے کہ وہ سیٹے انہیں کیسے جیتی کس طرح سے میشنری اور کس طرح سے مینپلیشن کیا گیا بالہ ہما کی سیٹ میں جو پی اے جیڈی کا کینڈیٹ تھا اس کے کاغذ رجک کیے گئے اسی طرح آپ کی تلیل کی سیٹ آپ کو پتہ ہے وہاں زیادہ فورسز کا جمعورہ رہتا ہے وہاں کیا ہوا وہ ایک اللہ تعالی جانتے ہیں اس لیے جو انہوں نے سیٹے جیتی وہ کس طرح جیتی ان کے منسٹر یہاں ایک مہینے کامنگ اسیمبلی الیکشن ساری یہ تو پوزیٹیو سائن تو ہے مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ آپ اتنی جلدی اسیمبلی الیکشن کروائیں گے انہوں نے سوچا تھا کہ ہماری پارٹیز کو ختم ہو گئے ہیں لوگ ان کے خلاف ہو گئے کوئی ان کے ساتھ نہیں مگر جو ریزلٹ آیا اس نے بتا دیا کہ ایسی بات نہیں ہے لوگ جو ہیں پی دی پی کے ساتھ ہیں نیشنل کانفرنس کے ساتھ ہیں پی سی کے ساتھ ہیں یہ لوگ انہیں بتا دیا کل کے الیکشن کا رزل دیکھتے ہوئے ساتھ ایسی کوئی نہیں ہے اس ایسی کوئی نہیں میری مفتی کیا چیز میری ایمیج کیا چیز میں کون ہوں جو جو لارج پکچر ہے جمہو کشمیر کی جو لارج انٹرس ہمارا جمہو کشمیر کی ریگنیٹی کو رسٹور کرنا یہاں کی جو ہم سے کھویا ہے اس چیز کو رسٹور کرنا یہاں لگی مہو مفتی اور عمر عبدالل اور فاروق سار ایسی ایسی مجھے ایسی مجھے ایسی 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 مجھے مجھے میری آج آپ کو بلانے کا جو پی جی جو ریزلٹس ہوں کل ہماری پی جی کی میٹنگ وہاں زیادہ فاروق سار اچھی لڑنا ہے تو پولٹیکلی میرے ساتھ فائٹ کریں این آئے اور ای ڈی اور دوسری اجنسی کو ویپنائز کر کے ان کا استعمال میرے فیملی میرے دوست میرے کلیکس میری پارٹی کی اوپر نہ کریں اگر ان میں حمد ہے تو میرے پاس آئے مجھے جیل میں ڈال دیں اگر ڈال دیں مگر دوسرے لوگ کو حراث نہ کریں میرے کلیکس کو حراث نہ کریں میرے فرینڈز کو حراث نہ کریں thank you so much